اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم سیٹلائٹ ڈیش لگانا چیکھیں گے اور آج جو ڈائریکشن ہم لگا رہے ہیں وہ نیل سیٹ ٹوزیرو ون ہے یہ ایک ارہبیک سیٹلائٹ ہے جس کا جو کوریج ایریا ہے وہ میڈل ایسٹ اور افریقہ ہے یہ سیٹلائٹ آج سے تقریباً بیس سال پہلے سن دوہزار میں سترہ اگرس کو لانچ کیا گیا تھا اور اس سیٹلائٹ کی جتنی بھی فریکوینسیز ہیں وہ تمام کی تمام کی ایو بینڈ ہے کوئی اس میں سی بینڈ کا کوئی بھی چینل نہیں ہے اور اس میں اب تک تقریباً ایک ہزار سے زیادہ سیٹلائٹ چینلز ہیں اور بہت سے ریڈیو چینلز بھی ہیں اور سپیس میں اس کا آر بٹ جو ہے وہ سیون ڈگری ویسٹ ہے تو چلیئے سب سے پہلے اس کو اسیمبل کرتے ہیں آج کل جو ڈشیز آ رہی ہیں وہ مطلب ان کو اسیمبل کرنا کافی آسان ہے اور سائز میں بھی زیادہ بڑی نہیں ہے میڈلیس میں اس کی بیم بہت اچھی ہے اس لیے 2.5 فٹ کی یا 2 فٹ کی بھی جو ہے وہ بھی اچھا سنگل دیتی ہے اور یہ سیٹلائٹ جو ہے یہ اریبک چینلز کے لیے سب سے بڑی سیٹلائٹ ہے اب تک کی جب یہ لانچ کیا گیا تھا سیٹلائٹ تو اس کی اٹھارہ سال ایج رکھی گئی تھی کہ دو ہزار اٹھارہ میں اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا لیکن اب بھی یہ چل رہا ہے اب کسی بھی وقت اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک یہ آر بیٹ میں ہے لیکن اس کو گریویار آر بیٹ کہتے ہیں اس میں چل رہا ہے اور چینلز جو ہیں وہ ابھی بھی آنے رہے ہیں اور یہاں پہ کوئٹ میں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ساؤتھ ویسٹ سائیڈ میں ہے اگر سعودیہ میں یا یو ای میں جاتے ہیں تو ڈائریکشن تھوڑی سی اور ویسٹ میں ہو جائے گی اور افریقہ میں تقریباً یہ ساؤتھ میں اس کی ڈائریکشن اب یہ اس کی سٹک لگائیں گے جو بڑی ڈشز آتی تھی پہلے وہ بھی لگ سکتی ہیں جن میں تین سٹک ہوتی ہیں اور ایلن بھی سینٹر میں لگتی ہے لیکن ابھی جو آ رہی ہیں یہ ایلن بھی ایک سائیڈ میں لگتی ہے تاکہ اس کو ورٹیکلی لگایا جا سکے کیونکہ جو ہائی رائز بیلڈنگز ہیں وہاں پہ اس طرح کی ڈشز لگانا بیالکنی میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ پھر اس طرح کی ڈشز لگ جاتی ہے جو ورٹیکل لگتی ہے تو ایلن بھی کو پھر تھوڑا نیچے لگانا پڑتا ہے اب یہ ایلن بھی کا جو ہولڈر ہے یہ لگیں گے اب اس میں ایلن بھی کو فٹ کریں گے یہ کیا یو بینڈ کی ایلن بھی ہے سائز اس کا چھوٹا ہوتا ہے اور یہ پوری سیٹلائٹ جو ہے یہ کیا یو بینڈ ہے کوئی اس میں سی بینڈ کا کوئی ایک چینل بھی نہیں ہے یہ ایجسٹمنٹ جو پیچھے ہے اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اب سیگنل کو چیک کرنے کے لیے جو سیٹلائٹ فائنڈر ہے وہ یہ ایکسٹروم سیٹ کا ہے موڈل اس کا ایکسٹی ایس نائن فائی فائی زیرو ایچڈی ہے یہ اس میں تمام سیٹلائٹ پری سیٹ بھی ہیں اور ٹیون بھی کیا جا سکتا ہے پھر پکچر بھی اس میں ساتھ میں آتی ہے کچھ سیٹلائٹ فائنڈر ہوتے ہیں کہ ان میں صرف سیگنل آتا ہے لیکن پکچر نہیں آتی تو اس میں پکچر بھی آتی ہے تو اس سے پکچر کوالٹی کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نیر سیٹ کو سیٹلائٹ کریں گے جو سیٹلائٹ ہم کو چاہیے اور کوئی ایک فریکونسی جو اس کے اندر پہلے سے ہے وہ ہم سیٹلائٹ کریں گے سیگنل کو فائنڈ کرنے کے لیے ایل این وی کو نہ تو اس کی جو کیبل لگی ہوئی ہے نہ یہ ہوریزنٹل ہونی چاہیے نہ ورٹیکل ہونی چاہیے بلکہ بیچ میں فورٹیو فائف ڈگری پہ ہونی چاہیے اب اس کو ساؤتھ ویسٹ کی جانب اس کو کرنا ہے مطلب نہ مغرب ہو اور نہ جنوب ہو بیچ میں اس کی ہے کوئید کے لیے اور پورے میڈلیس کے لیے بھی اب اس کو تھوڑا آگے پیچھے موگ کریں گے ہم اوپر نیچے بھی یہ جو ایلن بھی نیچے لگی ہوئی ہے اس لیے اس کو تقریباً یہ ورٹیکل ہو جائے گی اگر سینٹر میں ہو تو پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ورٹیکل ہی ہو جاتی ہے تقریباً تو جہاں بھی سگنل آئے گا وہاں پہ یہ جو لائنز ہیں سگنل کی یہ دیکھیں یہ گرین ہو گئی ہیں تو یہاں پہ سگنل آ چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا انکریز کر لوں گا میں یہ 3.7 3.6 ڈیسیبل پہ میکسیمم ہوتا ہے اور اس سے تقریباً پورے چینل آ جاتے ہیں اگر سگنل سے کم ہو 2 ہو یا 2 پوائنٹ سامتھنگ ہو تو وہ بہت کم سگنل ہوتا ہے اور اس میں کچھ جو ویک فریکونسیز ہیں ان کے جو چینل ہیں وہ ٹھیک سے ہم ریسیو نہیں کر پائیں گے اس لئے اس کو میکسیمم 3.6 یا 3.7 ڈیسیبل پہ سیٹ کریں اور پھر وہاں پہ اسے فکس کر لیں اور جو اس کا سٹینڈ ہے اس کو بھی آپ سکروز لگا سکتے ہیں یا کیل لگا سکتے ہیں کنکریٹ والے تو یہ سیٹ ہو چکا ہے دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس سیٹلائٹ کو جو چینل سیچ کریں گے تاکہ دیکھیں کہ کتنے چینل آتے ہیں تو اس میں اس سیٹلائٹ میں تقریباً ایک ہزار سے زیادہ چینل ہیں دیکھیں سب سے پہلے یہ نیٹورک سرچ کرتا ہے مطلب جتنی فریکونسی سیٹلائٹ پہ موجود ہیں پہلے ان کو یہ کیچ کرے گا اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے اس ایک فریکونسی میں جتنے چینل ہیں وہ انسلال کرنا شروع کرتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے پورے سیٹلائٹ کو سرچ کرنے میں دو سے تین منٹ لگ سکتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ میں ٹی وی چینل ہیں اور رائٹ سائیڈ میں ریڈیو کے چینل ہیں اگر آپ ریڈیو چینل سننا چاہیں تو بھی آپ سن سکتے ہیں بہت زیادہ ہیں موسیلی یہ عربی ہیں جب یہ سرچ کمپلیٹ ہوگی تو پھر میں آپ کو چینل دکھاتا ہوں پلے کر کے یہ دیکھیں یہ تقریباً جو ڈشا یہ ورٹیکل ہو چکی ہے اور اس کو بیلکونی میں بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں اگر دوسرے ٹائپ کی ہو جس میں ایلن بھی سینٹر میں لگتی ہے تو پھر اس کو بیک کرنا پڑے گا اور یہ 45 ڈگری پہ انگل پہ لگانا پڑتا ہے دیکھیں ڈائریکشن سیم ہی رہتی ہے جی تو تقریباً 30% تک سرچ ہو چکی ہے اب یہاں پہ میں ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کروں گا اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو چینل آن کر کے دکھاؤں گا جی تو سرچ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دیکھئے ہمارے چینل بھی آ چکے ہیں اس میں پورے عرب ورڈ کے جتنے بھی چینلز ہیں وہ سب اس میں ہیں افریقہ کے بھی ہیں کچھ اور دوسرے انگلیش بھی ہیں لیکن موصلی یہ میڈلیسٹ کو اور افریقہ کو کور کرتی ہے تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ